اللہ الرحمن الرحیم تمرین النح کی آج کی کلاس میں ہم اگلا سبق صفت پڑھیں گے دیکھئے پہلے مثالہ دیکھئے ذہابہ الولدو الجمیلو یہاں پر الولدو معصوف ہے الجمیلو اس کی صفت ہے اور معصوف صفت ہو کر ذہابہ کا فائل ہے کہ خفصورت لڑکا گیا ذہابہ مانے گیا الولدو لڑکا الجمیل خفصورت رائیتو رجلن کریمن یہاں رجلن معصوف ہے اور کریمن اس کی صفت ہے رائیتو میں نے دیکھا ایک شریف آدمی کو فی المدینہ تی سوکن قبیرتن یا سوکن معصوف ہے قبیرتن اس کی صفت ہے کہ شہر میں ایک بڑا بازار ہے فرحتو بالحصان الابیض الحصان یہ معصوف ہے الابیض یہ اس کی صفت ہے کہ میں سفید گھوڑے سے خوش ہوں مجھے سفید گھوڑے سے خوشی ہوئی یکون الناس کا الفراش المبسوس یہاں پر الفراش یہ معصوف ہے المبسوس یہ اس کی صفت ہے کہ لوگ ہوں گے جیسے کی بھکرے ہوئے پتنگیں ترق ابراہیم السنم السنم یہ معصوف ہے اس کی صفت ہے کہ ابراہیم نے بڑے بھد کو چھوڑ دیا کان فی المدینہ تی ملکن کبیرن یہاں ملکن موصوف ہے کبیرن اس کی صفت ہے کہ شہر میں ایک بڑا بادشاہ تھا لبست السوبہ الابیض السوبہ یہ معصوف ہے الابیضہ یہ اس کی صفت ہے کہ میں نے سفید کپڑا پہنا یاکل الضیفو الطعام اللذیذہ الطعام یہ معصوف ہے اللذیذ یہ اس کی صفت ہے کہ مہمان لذیذ اور مزیدار کھانا کھاتا ہے لا تذہبو فی اللیلی المظلمی اللیل یہ معصوف ہے المظلمی اس کی صفت ہے کہ تاریک رات میں مت جاؤ مت چلو اوپر کی مثالوں میں آخری الفاظ مثلا الجمیل کریمن کبیرن الابیضو المبسوس وغیرہ ایک صفت ظاہر کرتے ہیں جو ان لفظوں سے پہلے اسم میں موجود ہوتی ہے اس اسم کو معصوف یا منعوت کہتے ہیں معصوف کہلے یا منعوت اور دوسرے لفظ کا نام صفت یا نعت ہے اوپر کی مثالوں کو گوھر سے پڑھو اور بتاؤ کی آخری دونوں لفظوں کے اعراب میں کیا فرق ہے تمہارا جواب یہی ہوگا کہ کوئی فرق نہیں مثلا الولدو کے آخر میں حرف پر آخری حرف پر جو اعراب ہے وہی حرکت الجمیلو پر بھی ہے دوسری مثال میں رجلن کو نصب ہے اسی طرح کریمن کو بھی ہے مثال نمبر چار کو دیکھو علی حسانی کو جر ہے اسی طرح دوسرا لفظ الابیازیق بھی مجرور ہے اب تم ان اوپر کی مثالوں سے یہ بات خوب سمجھ گئے ہوگے کہ اگر معصوف مرفوع ہوگا تو صفت بھی مرفوع ہوگی اور اگر معصوف منصوب ہوگا تو صفت بھی منصوب ہوگی مختصر لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ صفت اپنے معصوف کے اعراب یعنی رفع نصب اور جر میں معافق ہوتی ہے قائدہ دیکھیں صفت یعنی نات وہ ہے جو اپنے سے پہلے لفظ کی اچھائی یا برائی یا کوئی کیفیت بیان کرے یعنی اپنے سے پہلے والے لفظ کی کوئی اچھائی یا برائی یا کوئی بھی کیفیت بیان کرے جو چیز جو اسم وہ صفت کہلاتی ہے قائدہ دیکھیں دو قائدہ نمبر دو صفت مصوف کی تینوں حالتوں یعنی رفع نصب جھر اگر مصوف پر رفع ہے پیش ہے تو صفت پر بھی پیش ہوگا مصوف پر اگر زبر ہے تو صفت پر بھی زبر ہوگا اور مصوف پر اگر زیر ہے تو صفت پر بھی زیر ہوگا اس کے تعبع ہوتی ہے اسی طرح واحد تسنیہ اور جمع مذکر اور معنص اور معرفہ اور نکیرہ میں بھی مصوف اور صفت کی مطابقت ضروری ہے یعنی اگر مصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی موصوف اگر تصنیہ ہے تو صفت بھی تصنیہ آئے گی موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی موصوف اگر مونس ہے تو صفت بھی مونس آئے گی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی کل یہ تمرین حل کریں گے تب انشاءاللہ اس کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ